مرادبہ شہر کی صدر کتوالی چھتر لال مسجد کے پاس ایک تیز رفتار بولیس نے بائیک پوٹک کر مار دی اس حادثے میں بائیک سوار ایک یوک گمبھی روپ سے غائل ہو گیا جبکہ حادثے میں اس کا ساتھی معمولی روپ سے چوٹل ہوا ہے آنن فارن میں غائل یوک کو 108 ایمبولنس کی مدد سے اپچار کے لیے زراسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں چکستکوں نے یوک کی حالت گمبھیر دے اسے ہائر سینٹر ریفر کر دیا ہے یوک کے سڑک حادثے میں غائل ہونے کی جانکاری جب پریجنوں کو لگی تو پریوار میں ہر کم بھنچ گیا اور وہی بھی مرادبہ زراسپتال پہنچ گئے بتا دیں کہ مول روپ سے رامپور جنپت کے ٹانڈا تھانا چھتر کے رہنے والے جعوید جو کی حال میں گلشہی تھانا چھتر کے سیدھی سرائے میں کرائی کے مکان میں رہتا ہے جعوید اپنے مکان مالک کے بیٹے محمد علی کے ساتھ بائیک سے بزار سے گھر واپس لوٹ رہا تھا کہ صدر کتوالی چھتر لال مسجد کے پاس ایک بلچ بائیک پر سوار تین یوک آروپ ہے کہ جو ڈرنگ کے ہوئے تھے انہوں نے بائیک کو چک کر مار دی جسے بائیک چلا رہا یوک جعوید گمبھی روپ سے غائل ہو گیا وہیں بائیک پر پیچھے بیٹھا اس کا ساتھی محمد علی معمولی روپ سے چوٹل ہوا ہے آنن فاران میں چھتر کے لوگوں نے حادثے کی پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے ایک سوارٹ ایمبولنس کی مدد سے غائل حالت میں جعوید کو اپچار کے لیے زلاسپتال میں بھٹی کر آیا وہیں حادثے کی جانکاری جب غائل یوک جعوید کے پریجنوں کو ہوئی تو پریوار میں ہڑکم مجھ گیا اور وہی بھی زلاسپتال پہنچ گئے وہیں زلاسپتال کے چکستکوں نے یوک جعوید کی حالت گمبھیر دے اسے ہائر سینٹر ریفر کر دیا ہے ڈیلی کے رہنے والے کیرائے پر رہتے ہیں جی کہاں پر رہتے ہیں یہ تھانا کون سے لگتا ہے ڈیلی کے لئے اچھا اور ایکسینٹ کا ہوا ڈیلی کے لئے کتنی چوٹ لگی ہیں ان کے جاوڑا چھوڑ رہا ہے یہاں پر تو منا کرتے ہیں ڈائنٹر لے آنا کو بولتا ہے آپ تھے سنگ میں ہیں جی میں ساتھ میں یہاں گاڑی پر پیشے بیٹھا ہوا تھا وہ لوگ کئی پر تھے وہ بولٹ گاڑی پر تھے تین تھے اور بڑھ سے ڈنگ لے رہے ہوئے تھے